السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ The present lesson is mindset ہمارا mindset کیسے صحیح صالح ہو سکتا ہے ہمارا mind کیسے صحیح کام کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلی جو experts کہتے ہیں وہ experience جس master میں ہم رہتے ہیں جس society میں ہم نے جنم لیا ہے اس میں بہت سے اشخاص بہت سارے شعبجات کے ساتھ منصرک ہوتے ہیں ہمیں یہ analyze کرنا ہے وہ کیسے اپنے اپنے شعبجات میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہمارا mindset کیسے صحیح مصبت انداز میں کام کر سکتا ہے the first part of the mindset for we people is necessary for all the whole universe is experience and the second one is unbringing that means تربیت ہمیں اپنے آپ سے اور پوری امت کو بہترین تربیت کرنا ہے مصبت انداز کی تربیت کرنا ہے ہمیں یوک کو education کی لائن پہ لانا ہوگا صحیح ڈنگ سے صحیح رنگ سے کام کرنا ہوگا بڑے بڑے جو عدیب گزرے ہیں بڑے بڑے رائٹلز جو گزرے ہیں جو بڑے بڑے امام اس دنیا میں گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے امام شافعہ امام مالک امام احمد بن حمدل اور بہت اس سے بڑے امام جو ہماری گزرے ہیں ان کا mindset کیسے تھے ان کا انداز بیان کیسے تھا ان کا جس طرح ہم معاشرے میں رہتے تھے وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے معاشر کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہر انداز سے ہر راستے سے ہر گلی سے مصبت پہلو نظر آتے تھے تو unbrinking it means the second part is unbrinking necessary unbrinking means تربیت ہمیں اپنے یوت کو ہمیں جو نیو جنوریشن ہے اس کو صحیح تربیت کرنی ہے مصبت انداز کی تربیت کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ کلچر کلچر جنہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جس سوسائی میں ہم نے جنم لیا ہے یہاں کا کلچر کیسا ہے تمدل کیسا ہے ہمیں education means modification of behavior ہمیں اپنے behavior میں change لانی ہوگی the behavior mean is on the whole sit-ups we have changed ourselves to stuff off سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں بہترین انداز میں اپنے آپ کو modify کرنا پھر جا کر ہم معاشرے میں اس modification کی دعوت دیسے سے it means ہمارا جو انداز بیان ہے بات کرنے کا جو صلیقہ ہے یہ بہترین سے بہترین ہونا چاہیے ہمارا کھانا پینا اٹھنا پیٹھنا اس میں ایک modification ہونی چاہیے تمدل ہونا چاہیے تحزیق ہونی چاہیے کیونکہ جس قوم میں تحزیق ہوتی ہے جو قوم ایکسپورٹ ہوتا ہے جس قوم میں عدد ہوتا ہے احترام ہوتا ہے دوسروں کو جو قدر جانتے ہیں جس معاشرے میں جس کلچر میں تو ضروری سی بات ہے وہ قوم آگے کی طرف پروان ہوتا ہے تو ضروری سی بات ہے وہ قوم شاہیروں کی جیسا پرواز کرنا سیکھتا ہے تو ایکسپورٹس یہ چیز کہتے ہیں the first one is experience the second one is unbrinking and the third one is culture and the fourth one is education ہمیں وہ education اس معاشرے کو پروائیڈ کرنی ہوگی ہمیں اس معاشرے کو وہ تعلیم دینی ہوگی ہمیں اس معاشرے کو اس نبیت سے aware کرنا ہوگا کہ جو ہم تعلیم عقص کر رہے ہیں اس سے ہمارا موت بھی ترقی کریں ہماری ریاست بھی ترقی کریں ہمارے گر ہمارے خاندان بھی ترقی کریں اور education منز یہ ہے ہمیں اس education کے ذریعے سے اپنے مولا کی پہچاند ہونی چاہیے ہمیں education کی ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت ہمارے سامنے ہونے چاہیے اور اس کے مبارک منخچ قدم کو اپناتے ہوئے ہمیں وہی الفاظ وہی ثقافت وہی تمدل وہی کلچک وہی چاشنی ہمارے اندر ہونے چاہیے جو تعلیم انہوں نے خاص کر سکھائی ہے سب سے پہلے ہمیں اس مقدس تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا اور ہماری تعلیم یہ ہونی چاہیے ہماری آنکھوں میں یہ امتیاز ہونا چاہیے ہمارا منڈ سیٹ کس تعلیم سے مصفت انداز میں پالسٹو تینگنگ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار بڑائیان جگڑے اس وقت شاید اس کا ایک زوال یہ ہے ہم جو تعلیم پڑ رہے ہیں ہم جو تعلیم اکست کر رہے ہیں ہم جو تعلیم ریسیب کر رہے ہیں شاید ہم اس وقت اس کو منفی انداز میں لیتے ہیں ہمیں اس تعلیم